ہلو اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل آج کے ولوگ میں میں آپ کو دو دو بریانی دکھانے والی ہوں ایک تو یہ ہے بیف کی نلی بریانی جو ممہ بنا رہی تھی جس تیم پاپا ادھر ہی تھے ہمارے ساتھ اس تیم ممہ نے بنائی تھی تو آج اتفاق سے یہ ولوگ میں نے سمجھے آج کے دے میں یہ ولوگ آنا ہے اور آج بھی ہم نے بریانی ہی بنائی ہے کیونکہ نو دس مہورم کے نیاز دل آنی تھی تو میں نے سوچا کہ آج والا جو بھی ولوگ بنے گا اور جو پاپا کے ساتھ جو نیکس دے کا ولوگ ہے وہ دونوں ولوگز کمپائل کر دوں گے کمپائل کر دوں گی تو بس وہ ہی ہوا اور میں نے جب ایڈٹ کرنے لگی دیکھا تو دونوں آج بریانی ہی ایک ساتھ آگئی ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں ایک بیف بریانی ہے ایک چکن بریانی ہے اور یہ نلی دیکھیں علی اتنی شوق سے کھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت شوق سے کھاتا ہے بہت پسند ہے پھر میں آگئے آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ کس طرح اپنی پلیٹ پر ڈال کے اپنی چڑھائیس کے اوپر ڈال ڈال کے یہ لوگ کھاتے ہوتے ہیں تو بس بریانی بھی ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگوں کو سٹوری سناتے سناتے ہیں اور دیکھیں اس کے اوپر ممہ نے اب ڈالا ہے زردہ رنگ اور اس کو لگا دیا ہے دم پر دم کھول بھی لیا ہے اور یہ دیکھیں آگیا اس طرح یہ لوگ پہلے تو زو زو سے مار مار کے اس کے اندر سے نلی نکالتے ہیں ساری یہ بون مہرو جو ہوتا ہے اور پھر اس طرح بریانی پہ ڈال کے رائس پہ ڈال کے علی تو سب سے زیادہ شوق سے کھاتا ہوتا ہے ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں ہم لوگ کے لئے ممہ اس میں بیف کی ڈال دیتی ہیں یہ بوٹیاں ہوتی ہیں وہ ڈال دیتی ہیں ہم لوگ وہ کھاتے ہیں اور بناتے بھی ممہ پاپا اس کو پریشر ککر میں بناتے ہیں لیکن جب پاپا ہمارے ساتھ نہیں تھے تب ممہ نے اس کو رات سے چڑھا دیا تھا پائے بھی علی کو بنا کر دیتے تو رات سے چڑھا دیا تھا لیکن جب پریشر ککر ہے تو پھر تو منٹوں میں کام ہو جاتا ہے سارا اور یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے واش روم کے لئے پاپا نے کچھ سمان لائے تھے کیونکہ ہمارے واش روم میں گلاس بھی اس کا یہ جو گلاس کہہ رہی میررر ہے وہ بھی ٹوٹ گیا تھا اور ہمارا جو سنگ کہنا وہ بھی خراب ہو گیا تھا اور وہ بھی چینج کرنے والا ہو رہا تھا اور کہتا ٹیپ بھی چینج کرنا تھا سارے کام کرنے تھے تو پاپا نے بڑے آرام سے سارے کام کر دیئے ہمارے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بس ہم لگے میں ریکارڈ کرنے کے لئے یہ پیچھے سے آیا دعا کا ہاتھ فرسٹ والا میرا تھا سیکنڈ سنبول آئی پھر دعا آئی اور اب لاسٹ میں ممہ بھی آگئی ہے تو دیکھیں اس کے بعد یہ جو ہے نا ہولڈر ایک لگایا ٹیپ بریش کے لئے ہولڈر نہیں لگتا ہوتا لیکن یہ نا ممہ کو اچھا نہیں لگا لے کے تو آ گئے تھے لیکن اب نا عجیب سا کچھ اس کا دیزائن لگ رہا تھا تو ممہ نے نا یہ پھر ریٹرن کروا دیا اور ٹیپ بھی نا یہی لگوایا اچھا اس کے بعد آ گیا میں نے ابھی دکھائی تو نہیں ہے لوگ وارسوم کی مطلب کیا چینجز کیا ہے وہ سب دکھائی تو نہیں ہے کبھی دیکھوں گے اگر ہاتھ لگا تو ریکارڈ کر لیں گے اچھا اس کے بعد اے سی کا جو کور وغیرہ نا پلاستک یہ سب اب اتار رہے تھے کیونکہ جن سے ہم نے لیا تھا نا وہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو فوراں سے اس کی ریپنگ نہیں ہٹانا باکسز نہیں پھیکنا اس کے پیکنگ جو ہوتی ہے نا وہ تو انہوں نے بولا پہلے اس کو چلاو اس کو چیک کرو اگر بلکل اوکے ہو نا پھر اتار دینا تو ہم نے دو تین دن بعد اس کو اتار رہا اس کو اچھی طریقے سے ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ دعا اور پاپا باہر گئے تھے ساتھ دعا نا پاپا کے ساتھ گئی تھی کچھ کام سے تو دعا کو نظر آیا منی پلانٹ اور دعا کو یاد آیا کہ ممہ نے کہا تھا کہ پاپا آئیں گے نا تو ہم ساتھ میں منی پلانٹ جا کے لے کے آئیں گے تو دعا کو نظر آیا دعا نے فورا لے لیا اور پھر دعا پاپا کے ساتھ لے کے آگئے اور آپ نے دیکھا جب تھنڈے میں سے مطلب کہیں میں تھنڈا ویدر ہو اور وہاں سے ایک دم کوئی چیز گلاس خاص طور پر جب ایک دم سے گرم میں لے آنا تو اس کے اوپر اوس آ جاتی ہے فاغ آ جاتی ہے بہت زیادہ تو اسی طرح جب ایسی والے روم سے بہار میں اپنے فون کو لے کے آتی ہوں تو یہ پورا فاغی ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کہ کیمرہ بھی بلکل بلر ہو جاتا ہے پھر مجھے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے مطلب پہلے میں نے بس ڈائریکٹ لے کے آتی تھی فون اور ریکارڈ کر لیتی تھی لیکن اب نہ مجھے نہ ٹو ٹری منٹس ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ فون کا ٹیمپرچر سیٹ ہو اس پہ فاغ نہ آئے تو میں ریکارڈ کروں اس کا کیمرہ کلیئر ہو تو اچھا اس کے بعد پھر نیکس دے یہاں پر سنبل بنا رہی تھی یہ سنبل کی ریسپی تھی یہ بڑے ٹائم سے ممہ کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ میں نے ڈوریٹوز لانے ناچوز لانے اور نہ یہ میں نے کیمے کے ساتھ یہ بنانا ہے پتہ نہیں کیا تھا یہ اس کے ساتھ ریسپی تو بنایا اس نے پھر خود نے اور پھر خود نے اتنی تھوڑی سکھائی لیکن مزک ہتا ہے یہ ایسے سنیک ٹائم پر اچھا تھا لیکن میں نے تو اس کی یہ جو ڈوریٹوز ہیں یہ ہٹا دیئے تھے اور بس مجھے یہ اچھے نہیں لگے بلکل بھی یہ والے جو ڈوریٹوز ناچوز ہیں یہ مجھے نہیں پسند آئے بلکل بھی اور بس اس کا یہ جو سنٹر پارٹ ہے یہ جو کیمہ آلیفز اور اس میں وہ تھی ویجٹیبلز تھے اچھا اس میں تھا کیا کہ بتاتی ہوں آپ کو اس میں اس نے لیئرز بنائی تھی کیمہ لگایا تھا اور پھر چیز لگائی تھی آلیفز اور اس میں ایک لیئر تھی جس میں کچومر نہیں ہوتا کچومر سیلڈ جو ہم بناتے ہیں وہ تھا مطلب کہ ٹیمارٹر پیاز اور پودینہ دھنیا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ تھا اس میں بڑا مزی کا لگنا تک ہے اچھا اس کے بعد پھر میں مینگو شیک بنانے آگئی اور یہاں پہ آج میں آپ کو پورا مینگو شیک بناتے ہوئے دکھاؤں گی بڑے مزی اسے اور یہ دیکھیں ہاں یہ چیز میں نے بتانے کیا مجھے یاد آیا ہے یہاں پہ اس وقت کہ دیکھیں یہ جو پیچھے ابھی آپ کو ٹوٹا سا بورڈ نظر آرہا ہے جو ٹیڑا ہوا ہوئے سوچ بورڈ یہ نا جو ہمارے الیکٹریشن بھائی ہیں انہوں نے جس دن ہمارا سارا کام کرنے آئے پہلے ایک دن آئے اسٹیمٹ لے کے گئے اور سارا لے کے گئے کہ مجھے کہاں کیا کام کرنا ہے اور کیا سمان چاہیے وہ سارا لے کے گئے اور نا پھر ایک چیز کم پڑ گئی تھی یہی والا بورڈ جو ہے نا یہ بورڈ کم پڑیا تھا تو وہ ایسی آدھا کم پڑ تھا نہیں بورڈ یہ شاید اس کی وائرز اغیرہ خیر کوئی نا کوئی چیز تو کم پڑی تھی مجھے معلوم نہیں exactly لیکن نا اب پھر وہ چھوڑ دیا انہوں نے بولا اب یہ تو میرے پاس ابھی نہیں ہے اس کو میں کل آکے سیٹ کروں گا وہ کل نا ابھی تک نہیں آئی اور یہ بورڈ نا ابھی تک ایسی رکھا ہوئے اسی لیے نا ہمیں problem ہوتی ہے کہ کیونکہ پاپا نے نا بلکل اپنے جانے سے i think 3-4 days پہلے یہ electricity کا کام کروایا یا نہیں پہلے کروایا تھا لیکن پھر پاپا کال کرتے رہ گئے کرتے رہ گئے لیکن اس نے بولا میں آ جا رہا ہوں کل آ رہا ہوں آ جا رہا ہوں اور وہ کل ابھی تک نہیں آئی ہے اچھا اور میں نے یہ بھی دکھانا تھا کہ دیکھیں ہم نے جب اپنا فریج کے پیچھے جو بورڈ لگے ہوئے وہ دونوں بورڈ صحیح کروایا ممہ نے اور اس میں زیادہ پوائنٹ سالہ بورڈ ممہ نے لگوایا ہے پاپا نے کہ اس میں فریج بھی لگ جائے فریج کا پلگ بھی لگ جائے ٹیسپینسر کا پلگ بھی لگ جائے اوون کا پلگ بھی الگ سے لگ جائے اور اس کے بعد بھی ایک اس میں سپیس ہے جس میں یہ ایکسٹینشن کا وائر لگ جاتا ہے اور اس ایکسٹینشن کو ہم نے ایسے اوپر رکھا ہوئے ویسے تو پیچھے ہائیڈ ہو جاتا خیر ابھی ہم نے ویسے ہی سامنے رکھا ہوئے کیونکہ اس کی پروپر سیٹنگ کی نہیں ہے ایکسٹینشن کی ابھی تو اس پہ ہمیں جو بھی الیکٹرک مشین یوز کرنی ہوتی ہے وہ ساری ہم لگا دیتا ہے جس طرح یہ نا جوسر لگایا ہے ابھی ممہ کو بلینڈر لگانا ہوتا ہے ایک ساتھ اگر کوئی چیز لگانی ہو اگر ایک ہی پوائنٹ والا ہوگا تو پھر کیسے ساری چیزیں ایک ساتھ یوز کریں گے کبھی یہ انڈکشن بھی چل رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ویسے یہ جو سیپریٹ بورڈ ہے نا یہ جو لٹکا وی بھی ٹیڑھا ہوا یہ نا انڈکشن کے لیے ہے کیونکہ انڈکشن تھوڑا ہیوی ہوتا ہے ایکسٹینشن پر نہیں چلا سکتا ہے ایکسٹینشن پر میں نے آپ کو جلدی جلدی سے سلو سلو بناتے ہوئے دکھا دیا اور سیکنڈ میں نے بس فاسٹ کیا جلدی سے مہنگو شیک بنایا مہنگو شیک میں ہی مک جانا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ ممہ نا کیا کر رہی تھی کیا بتانے لگی تھی میں ممہ نا یہ پہلے نا ممہ جوسر میں جوسر کا چھوٹا والا جگ ہوتا ہے اس کے اندر جوسر ہوتا بلینڈر ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اس کے اندر ممہ یہ ایڈرک لسن کا پیسٹ بناتی تھی لیکن جب سے یہ پاپا بلینڈر لے کے آئے ہینڈ بلینڈر اتنا ایزی ہے ہینڈ بلینڈر اس کو اسی لئے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ہینڈی ہے اور اتنا بڑے بڑے جگ واش کرو اور اس میں پتہ نہیں کیوں بس یہ ہینڈی لگتا اور بہت ایزی لگتا اور بہت اچھی اس کی مشین ایسی ہے ماشاء اللہ اتنی اچھی مشین پاپا نے دیکھ سرچ کے لئے پاپا نے بہت سرچنگ کری اس کے لئے دیکھوں کہ جو بیسٹ وہ میں لوں اور اس میں کیا تھا کہ پاپا نے بہت سرچنگ کی اور یہ جب بٹن پرس کر رکھو اس کی جو بلیڈ وہ جس طرح سے موف کرتا ہے ویسے اس اتنی تیزی سے گھونتا رہتا اور جب تک پیس کرتے رہو آواز تیز ہوتی چلے جاتی ہے اس طرح سے اس کی سپیڈ تیز ہوتی چلے جاتی ہے تو یہ بڑی ہی اچھی مشین نکل ہے ملکہ مشین ری میں کچھ کچھ خراب نکل آتی ہے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ تو شاپ پہ چلا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن جب یوز کرو نا تب پتہ چلتا ہے اصل میں کی ہوتی اس کے بعد پھر یہاں پہ بنا رہے پاپ کورن میں نے کہ پاپ کورن بنانے جاری پاپ نے بلا میں بناؤں گا آپ کو نہیں اچھے بنانے آنگے اور واقعی میں مجھ سے جو لاس کی ہوتا ہے وہ برن ضرور ہوتا لیکن پاپ نے تو اتنے زبردست یمی اتنے مزے کے پاپ کورن بنائے اور اس کے بعد یہ سنبل گئی تھی نادرا اور پاپ کے ساتھ گئی تھی اس نے بنوانا تا سین آئی سی کارڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنبل 18 کے ہو چکی ہے اچھا جی تو سنبل مجھے بڑے ٹائم سے یہ کلپ سنڈ کی ہوئی جب سے پاپ آئے سنبل سمجھے سیکنڈ ویک میں ہی سنبل چلی گئی تھی پاپ کے ساتھ بنوانے تو تب سے سنڈ کی ہوئی روز آئیڈ کرنا بھول جاتی تھی لیکن آج مجھے یاد رہا اور میں نے ایڈ کر لیا اور یہ پرانا ولوگ تو فنش ہو گیا اور اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے آج کا ولوگ نہیں کل کا ولوگ نائن اور ٹین مہارم کو ممہ نے نیاز دلوائی تھی شربت کی اور ٹین مہارم کو آج یعنی کہ ممہ نے بنائی بڑیانی تو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے بناتا ہے اچھا آپ نے آئس کی طرح میں فریز کی بھی کیونکہ ہم لوگ ڈسپینسر یوز کرتے ہیں تو ہمیں آئس کی ضرورت نہیں ہوتی شیخ بنانے کے لیے ہم کیوپ سوڑی سی رکھتے تھے تین چار دو تین کیوپ کی ٹری ہے آئس ٹری وہ ہم رکھ دیتے ہوتے اور نہ باقی ہمیں اتنی بڑی کیوپ کی ضرورت نہیں پٹی تو ممہ نے شاپر میں جمع دی تھی سہارا شربت ریڈی ہو گیا یہاں پہ اور اس میں ممہ نے تک ملنگا ڈالا بدام پستہ ڈالا اور کوکونٹ شیرڈ ڈالا اور بس جامی شیری ڈالا ملک میں دیکھیں یہاں پہ علی لے گیا چھوٹے جگ جو جس کے بجوانے تھے پہلے ممہ نے وہ بجوائے یہ ہے آج مورننگ کا ولوگ یہ بیڈیانی کی سب سے پہلے اٹھ ساتھ ہم نے بریکفرس بھی نہیں کیا سب سے پہلے ہم نے یہ ساری تیاری کی ہم نے دیکھیں ممہ نے ٹیماتر کٹ میں پیاس ہوگی ممہ کو کٹ دی پودین دھنیا یہ ممہ نے شاید پہلے کا تھوڑا بھائے اور ہری مرچ اور دیکھیں میں نے تو بس سٹارٹنگ کا تھوڑا سا ہی ریکارڈ کیا پھر سنبل ممہ کے ساتھ آگئی تھی کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوگی تھی آج تو کچھ زیادہ ہی ہی ٹولی تھی اور بس ممہ کو گرمی بہت زیادہ لگ تھی سنبل ممہ کے ساتھ آگئی تھی اسی وجہ سے ممہ کو اکیلا ہم بیسے ہی نہیں چھوڑتے لیکن ممہ کے ساتھ ساتھ بریانی میں ہرپ کروائی ممہ مسالے ڈالے بریانی بنائی پیاس فرائے کر لی پھر پتہ نہیں اس میں کیا ڈالا ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آرہ لیکن اب ممہ ڈالنے لگ اس میں ٹیمارٹر اچھا ٹیمارٹر سے پیدا ممہ چکن بھی فرائے کر کر نکال چکی اور یہاں پر رائس سوک ہوئے ہو کے رکھے میں ممہ نے سیفرون سٹرینڈ بھی نکال لیا تھی کیونکہ ہم نے کہا ممہ بریانی میں فوٹ کلرنگ نہ سیفرون ڈالیے گا پریزنٹیشن میں بھی اچھا لگتا ہے اور اس کلرنہ بہت پیارا سا یلو یلو سا ہوتا ہے یہ نکال ڈارک اورنج کلرنگ آتا سیفرون سے اور یہ وہ ہی ہے جو پاپا نے ہمیں بھیجی تھی دبائی سے پاپا کچھ لے کے بھی آئی تھی اور ساتھ میں یہ دیکھیں زردہ بھی ریڈی ہے ممہ کو بڑا پسند ہے ممہ یہ ضرور سال میں ایک بار بنائیں گے لیکن سوک کر کر ممہ نے سوک کر رک دیا تھا پھر اس کو کٹ کیا اور یہاں پہ رائس کے لئے بھی پانی ممہ نے بوائل ہونے رک دیا ہے اور مسالہ بلکل ریڈی ہے اور رائس میں بھی پانی میں بھی بوائل آگیا اور سنبول ہی ہے بلکل جس طرح میں نے بدایا کہ سارا سنبول نے ممہ کے ساتھ کر ویلوگ بھی سنبول نے بنایا بس میں نے تیہ لگ رہی مجھے اگر کسی کے گھر کی بات کر ہوں تو مجھے کسی کی بھی بریانی پسند نہیں سب سے بیس بیس بریانی بناتی ہے اور آلو کے بغیر تو اچھی ہی نہیں لگتی بریانی آپ کو پتہ ہی ہوگا جو بریانی لور زون کو پتہ ہوگا سیفرون پورٹر فور کلر یہ سارا ڈال دیا اور میں دکھاؤں گے پلیٹنگ کرتے میں درائی سٹرینج ہوگا بس اوپر بہت ہلکی سے لگائے پیاری لگانے کے لئے بس اچھی پریزنٹیشن لگے اوپر ممہ نے اٹھا لی تھی تھوڑی سی اور وہ بھی پھر ممہ اوپر ڈالی اور دیکھیں تو بس ممہ نے بھیجا اور علی ایک ایک کر کے دیکھ آیا پلیٹس میں اور یہ نیبر کی پلیٹ آئی ہوئی تھی انہوں نے بھی کچھ بھیجاتا نیاز ہلوہ وغیرہ بھیجاتا تو ممہ نے بولا خالی پلیٹس نہیں ریٹرنڈ کرتے ہوتے ہیں تو ممہ نے اس میں ریٹرنڈ کیا جو زردہ بنایا تھا بریانی زیادہ ہوتی تو بس جہاں جہاں بھی بھیجنا تھا ممہ نے اسی طرح بھیجا علی گیا دیکھ آیا اور بس یہ تک میرا آج ویڈیو سینڈ کی ہے تو بس یہ تک میرا آج ویڈیو پس آیا ہوگا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کی جگہ ملیگو آپ سے کل کی ویڈیو میں آپ آگے پاپا کی ویڈیو دیکھیں تیل دیکھیں اللہ حافظ بائ بائ دیکھیں دیگو ہوگا ورشه سیگو سیگو روز سیگو سیگو موسیقی